اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ویلکم ٹو آئی ایم کیمیسٹ اور ایس ایل او بیسٹ کیمیسٹری لیکچر سیریز ہم لوگ سٹارٹ کر چکے ہیں اور چپٹر نمبر پیل جو ہے اس کا ایک لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں that was about alkینز ہم لوگوں نے دیکھا اس کی فیزیکل کیمیکل پروپٹیز دیکھیں کیسے ہم اس کو پریپیر کر سکتے ہیں اور آج کی اس فیڈیو میں ہم لوگ مزید ٹاپکس کو پڑھیں گے that is about alkینز اور اس میں سے آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے انیلائزنگ پھر آپ کے پاس انڈیسٹیننگ بیسٹ کوسٹنز آئیں گے آپ کے پیپر میں اور تیسرہ جو آپ کے پاس ہے that is remembering مطلب آپ نے جو چیزیں یاد کرنی ہے so آج کا جو ہمارا فوکس ہوگا نا that would be on alkینز ٹھیک ہے جو ہمارے پاس unsaturated hydrocarbon ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے write a chemical equation to show the preparation of alkینز from hydrogenation of alkینز and alkینز and reduction of alkyl halides اب یہ جو reactions ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں national curriculum 2006 میں لکھا ہوئے کہ آپ کے پاس کونسے questions ہوں گے these would be remembering best draw structural formula of alkینز, alkینز and alkینز up to five carbon atom ٹھیک ہے اب آپ کو اگر یہ method آتا ہے تو آپ کسی بھی alkین کا structure جو ہے وہ easily draw کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ understanding based ہے اگر آپ کو ایک ہی سمجھ آتی ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی اگر alkین ہو alkینز ہو جو بھی molecular formula ہو آپ اس کا structure easily draw کر سکتے ہو اس کے پاس آپ کے پاس ہے writing a chemical equation to show the preparation of alkینز from dehydration of alcohols and dehydrogenation of alkyl halides اب یہ methods ہیں ٹھیک ہے اب ان methods کو آپ لوگ انہیں رٹہ لگانا ہوتا ہے اس لئے اس کے سامنے کیا ہوئے لکھا ہوئے remembering لکھا ہوئے اور اس کے بعد writing a chemical equation to show the preparation of alkینز from dehydrogenation of one to dihylides and tetrahylides اب یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے رٹے والے سوال ہیں سو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج کا جو topic ہے اس کو discuss کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر discuss کریں گے جب ہم alkینز کی طرف جائیں گے سو جیس سے ہم لوگ کو پتہ ہے کہ جو organic compound ہے hydrocarbon ان کے ہمارے پاس دو classes ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں saturated hydrocarbon اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں unsaturated hydrocarbon اب saturated تو ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں اب ہم unsaturated کی طرف آتے ہیں اور unsaturated میں جو آج کا ٹاپک ہے that is alkین ٹھیک ہے that is alkین اور اس میں ہم لوگ کرتے کہیں کہ we have carbon carbon double bond اور second جو ہے جو کہ ہم later on next ویڈیو کے اندر پڑھیں گے that is alkine اور اس میں کیا ہوتا ہے carbon carbon triple covalent bond ہوتا ہے so let's start alkین alkین have one are more double bonded carbon atoms جس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس structure ہے اس کے اندر carbon carbon کی بیچ میں double bond ہوگا یا ایک بھی ہو سکتے ہے یا پھر اس طرح بھی ہو سکتے ہے کہ double bond ہو یا پھر اس کی بیچ میں double bond آج ہے ٹھیک ہے carbon کی بیچ میں تو ایسے جو آپ کے پاس organic molecules ہوں 2N اب الکین کی جو جنرل فرمولا ہوتا ہے that is CNH 2N الکین کے لئے آپ کو میں نے کیا کر آیا تھا saturated hydrocarbon میں آپ ایٹم فرم سنگل bond with ایٹر ایٹم اب یہ جو لائن لکھی ہے اس کا مطلب کیا انہوں نے کیوں لکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے الکین کی پڑھ تھا کہ carbon جو ہے اس کا atomic number کیا ہوتا ہے 6 اس کی الکرون مگریشن ہوگی 1 2 2 2 2 اور 2 2 2 اس کا مطلب ہے پہلے شہل کے اندر دو الیکٹرون ہے 2 الیکٹرون ہے اگر 4 الیکٹرون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس carbon atom ہے اس میں کیا ہے 4 electrons ہے اس میں کیا ہے 4 balance electrons ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ carbon atom can make 4 اگر اگر اس کے پاس ایک اور carbon atom ہے اس میں بھی کیا ہوں گے اندر بھی 4 balance electrons ہوں گے 1 2 3 اور یہ 4 ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں carbon atom اپنے electrons کو ایسے share کر رہتے ہیں یہاں سے جب 2 electrons اپس میں share ہوں گے تو ایک bond بنے گا اور دوسرے 2 electrons جو اپس share ہوں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا ایک اور bond بن جائے گا تو this is how double bond formation takes place جب double bond بن جائے گا تو پیچھے کتنی electrons رہتے ہیں carbon کے پاس یہاں اس کے پاس بھی 2 electrons ہے اور اس کے پاس بھی دو electron اس کا مطلب ہے کہ کسی اور ایٹم کے ساتھ مزید 2 bond بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ hydrogen attach کر دیتے تو پھر کیا بنے گا یہ آپ کے پاس جو molecule بنے گا this belongs to alkeen کیونکہ اس میں کیا ہے carbon carbon کے بیچ دبل bond ہے اور ہم لوگوں نے پڑھا جیسے آپ کے پاس تھا کہ کہ اگر single bond ہے جیسے آپ کو میں یہ کر تھا ch3 اور ch3 یہاں پہ carbon carbon کے بیچ single bond ہے تو ane لگا دیتے ہیں ای 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 لگائیں گے اور اسی طرح بعد میں جو پڑھیں گے triple bond کی لگاتے ہیں y and e لگاتے ہیں anyways ہم یوں کرتے ہیں کہ جو جنرل فارمولا ہے وہ ہم use کرتے ہیں کہ کیسے ہم مولیکولا فارمولا لگ سکتے ہیں for example اس کا جو فارمولا ہے that is c and h 2 and this is the general formula for alkenes اب for example ہمیں کوئی کہتا ہے دو carbon small n ہے n اس کی جگہ پہ 2 لگا دیں c 2 اور h 2 اور n کی جگہ پہ کیا لگاؤ گے 2 لگاؤ گے کیا بنے گا c 2 h 4 c 2 h 4 اب اسی سے آپ نے کیا کرنا structure اس کا موی جو structure formula ہے وہ draw کرنا تو آپ کیسے کروگے آپ لگ دکھوگے 2 carbon ٹھیک ہے اور 2 carbon کی جو electrons ہوتے ہیں وہ آپ یہ پہ لیں 1 2 3 4 یہ 5 یہ 6 یہ 7 اور یہ 8 8 تک میں سکویس لے گئے ہوں کہ 4 electrons ایک carbon کے ہیں دوسرے 4 جو ہیں وہ اگلے carbon atom کے ہیں یہ پہ 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 کیا کریں کہ ان کیا کرنا ہے اس کے ساتھ hydrogen atoms جو ہیں وہ electron ہوتا ہے اس نے اپنا dublet complete کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا ایت والن بانڈ ایٹم تو یہاں سے کیا بن جائے گا یہ بانڈ بن جائے گا سنگل اور یہ سنگل بانڈ بن جائے گا اس طرح یہ سنگل بانڈ بنائے گا اور یہ سنگل بانڈ بنائے گا اس آپ کے پاس کیا ہے ایتین مولیکیول کی فورمیشن ہو جاتی ہے سیمیزرلی اگر ہم اس کی ایک اور اگزامپل پڑھتے ہیں تو وہ ہم پڑھ لگتے ہیں پروپین کے اپاوٹ اگر آپ کے پاس تین کاربن ہیں تو جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این اب این کی جگہ پہ ہم کیا لگائیں گے تھری لگائیں گے اور دوسرے این کی جگہ پہ ہم کیا لگائیں گے تھری لگائیں گے اب کیا ہے سی تھری اور ایچ ٹو کو تھری سے ملٹیپلائی کر دیں تو سکس بنے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تین کاربن ایٹم ہم نے بنانے ہیں اور سکس اس کے ساتھ کیا کرنے ہیڈروجین ایٹم جہاں وہ اٹیچ کرنے ہیں تو ہم لگ لیتے ہیں تین کاربن ایٹم یہ ون یہ ٹو اور یہ تھرڈ کاربن اب ہمیں پتہ ہے کاربن کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے فور تو ہم ہر کے ساتھ فور ایلیٹرون لگ لیتے ہیں ون ٹو کلر اس کا چینج کر لیں تاکہ پرومیڈ نظر آئے ون ٹو یہ تھری اور یہ فور اسی طرح اس میں کیا ہوگا فور ایلیٹرون ہوں گے ون ٹو یہ تھری اور یہ فور اور یہاں پہ ون ٹو یہ تھری اور یہ فور ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ اس کو کمبائن کر لیں پہلے تو آپ ایک ڈبل بانڈ بنا لیا بس یہاں پہ آپ نے سٹوپ ہو جانا اس کے بعد آپ نے ڈبل بانڈ نہیں بنانا اب باقی ویلنسیز جو ہیں وہ کیسے آپ سٹیسفائیڈ کریں گے وہ آپ سٹیسفائیڈ کریں گے اگر میں ایک ہیڈروجن یہاں پہ اٹیچ کر دوں یہاں پہ ایک بانڈ کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ٹھیک بلکہ یہ آپ کے پاس ہے سٹیسفائیڈ ہیڈروجن 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 اب یہ آپ کے پاس یہاں پہ آ گئی ہے یہاں پہ ہوتا ہے ایک جو ہینا سگما بانڈ بن جائے گا دو الیکٹرون شیئر ہو جائیں گے تو اس کی بیج میں کیا بن جائے گا ایک بانڈ بن جائے گا اب پیچھے آپ کے پاس دو الیکٹرون رہے گئے اور ہیڈروجن کتنے رہتے ہیں ہیڈروجن بھی دو رہتے ہیں کیونکہ سکس ہیڈروجن ہے سکس میں سے اپنے اٹیچ کر دیئے پیچھے رہے دو تو اس کاربن کو اگر ہم اسے لکھ سکتا ہوں نا ch2 double bond ch اور ph3 اب اس کے اندر کتنے کاربن ہے تین کاربن کو آپ use کرتے ہو اور ایک double bond ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا propene اور کچھ books اس کو one propene بھی لگتی ہے this is carbon number one this is carbon number two this is carbon number three carbon number one کی کو کیا کہتے ہیں one propene ایک اور example پڑھ لکھتے ہیں اگر ہمارے پاس 4 carbon atom ہے تب کیا ہوگا ہمارے پاس جو formula بنے گا cn h2n کے ساب سے وہ کیسے ہوگا کہ ہم لکھیں کہ c4 h 2 into 4 یہ بن 4 1 2 3 اور یہ 4 4 carbon atom ہے اب ایک آپ نہیں کہ کرنے اس کی بیچ میں ڈبل بان بنانا تو یہاں پہ اس طرح الیکٹرونز یہ اس کی اس طرح لکھ دیتے ہیں باقی اس کی ویلنسی 4 ہے تو یہاں پہ 4 الیکٹرونز کی پورے ہوگئے اس کا یہ الیکٹرون ادھر لکھ لیتے ہیں اور ایک الیکٹرونز یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کے الیکٹرونز ایک یہاں پہ باقی ادھر ایک یہاں پہ اور ایک یہ ہو گیا 1 2 3 اور یہ 4 اب آپ کیا کرو اب آپ ان کو جوڑ دو یہاں پہ کیا بنے گا ایک تو ڈبل بان بن جائے گا دوسرا یہاں پہ سنگل بان آپ نے پہلے کہہ کرنا ہے کاربان کاربان کی بیچ میں بان 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 سنگل بان 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 پیچھے جائے ویلن سی ایت 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 ایٹم اٹیچ کر دیں یہاں پہ ایک اٹیچ کر دیا یہاں پہ دوسرا یہاں پہ تیسرا یہاں پہ فورت ہیڈروجن یہاں پہ ففت ہیڈروجن یہاں پہ سکس یہاں پہ سیونت اور یہ ایک رہ گیا یہاں پہ ایٹ تو اگر میں اس کو ایسے لکھوں تو لکھ سکتا ہوں نا سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری اب اس میں کتنے کاربن ایٹم ہے فور کاربن ہے فور کو آپ بیوٹ بولتے ہو اور ڈبل بونڈ ہے تو بیوٹین بن جائے گا یہ نہیں لگائیں گے اور فرسٹ کاربن کی اوپر ڈبل بونڈ ہے تو ہم ایسے لکھ بن جائے گا کیا چیز سی فائف ایچ ٹین فائف کاربن ہوں گے اس کے اندر اور ٹین کیا ہوں گے ہیڈروجن ایٹم تو وہ کیسے بنے گا آپ سب سے پہلے کاربن ایٹم لکھ لکھ لینے فائف کاربن وان ٹو ٹری فور اور یہ فائف اب فائف میں سے ایک کیا آپ بنائیں گے ڈبل بان بنائیں گے باقی اس کی ویلنسی ایک ادھر ہو جائے گے ادھر فور کاربن ہوں گے اس کے ساتھ بھی آپ کیا کر رہے کہ ایک یہاں پہ الیکٹرون ایک یہاں پہ شیئر ہو جائے گا اور ایک یہاں پہ اب اس کاربن کا ایک الیکٹرون یہ ہو گیا باقی ایک تین ون ٹو ٹری اس کاربن کے دو الیکٹرون یہاں پہ شیئر ہے تیسرا ہو جائے گا چوتہ ہو جائے گا اس کاربن کے الیکٹرون ایک یہاں پہ شیئر ہے ایک یہاں پہ شیئر ہے اور اس کاربن کو دیکھیں دو ادھر ہیں تیسر ہے تو چوتہ یہاں پہ لگا باندہ ایک پائے باند بنا دے اور ایک یہاں پہ کردےzh ہیڈروجن اٹیج کر دیں ایک یہاں پہ ہیڈروجن اٹیج کر دیں ایک ہیڈروجن آپ یہاں پہ اٹیج کر دیں دوسرا ہیڈروجن آپ یہاں پہ اٹیج کر دیں ان کو اپس میں ملا دیں ایک ہیڈروجن آپ یہاں پہ اٹیج کر دیں ایک ہیڈروجن یہاں پہ اس کا بانڈ کے ساتھ بانڈ بنا لے گا کاربن کے ساتھ اور یہاں پہ الیکڈرون کے ساتھ ہیڈروجن کو اٹیج کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس molecular formula کیا تھا C5H10 اور structural formula آپ کے پاس بن گئے اور اس کو میں سے لکھ سکتا ہوں یہ آپ کے پاس CH3 group ہے جس کو ہم لکھیں گے CH3 یہ آپ کے پاس CH2 group ہے تو ہم اس کو لکھیں گے CH2 یہ آپ کے پاس CH2 group ہے تو ہم اس کو CH2 group لکھیں گے یہ آپ کے پاس کیا CH ہے تو ہم اس کو CH لکھیں گے پھر آپ کے پاس double bond ہے اس کے بعد CH2 ہے تو ہم اس کو CH2 لکھ دیں گے اب کتنے carbon atom ہے you have 5 carbon 5 کو آپ بولتے ہو کیا paint اور double bond ہے تو یہ بن جائے گا pentene first carbon cube double bond ہے تو آپ اس کو لکھو گے one pentene اب یہ اگر آپ سے کچھ پوچھتا ہے کہ two pentene بنائیں آپ سے کچھ پوچھیں two pentene کا structure بنائیں two pentene اب آپ بینہ کچھ سوچیں یہ دیکھیں paint کا مطلب کیا ہے five اب لکھیں one two three four five five آپ نے carbon لکھ لیے in کا مطلب ہے کہ ایک اس کے اندر کئی نہیں کئی double bond ہوگا اور two کا مطلب ہے یہ second carbon cube یہ آپ کے پاس carbon number first اس کو لکھ لیں this is carbon number second اب second cube پر کیا کر دیں یہاں پہ double bond بنا دیں پہلے سے ہی یہ آپ نے بنا لیا اب باقی جو ہے valency آپ کو جیسے میں طریقہ بتایا آپ بیسے اس کو کر سکتے ہیں اس carbon کا آپ نے one two three اور یہ یہاں پہ ایک single bond یہاں پہ single bond یہاں پہ بھی کیا ہوگا single bond اب carbon کے ساتھ جو اس نے bonding کرنی تھی وہ تو کر لیا اب باقی valency اس carbon کو دیکھیں اس کے one two three electrons ہے fourth یہاں پہ ہو جائے گا اس carbon کو دیکھیں یہ one یہ two یہ three اور یہ four ہو جائے گا اس carbon کو دیکھیں one electron two یہ three اور یہ four electrons اس carbon کو دیکھیں یہ one electron یہ two electron یہ three electron یہ four اس کے ساتھ آپ نے اور کچھ بھی hydrogen وغیرہ اٹیچ نہیں کرنے اس carbon کو دیکھیں اس کی ایک ایک carbon یہاں پہ ہوگا ایک سوری اس کا electron یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ تیسرا یہاں پہ اور چوتھا یہاں پہ اب ان سب کے ساتھ آپ کیا کرنے ہمارے پہ ہمارے پر ہانے پہ خرمال ہے ایک ہاری پہ اٹیچ ہو جائے گا دوسرا یہاں پہ ہو جائے گا تیسرے اس کے ساتھ fourth one fifth one sixth one seventh eight nine and then ten اب اس کے اندر کیا ہے you have pen tell کا cn h2n ہوتا ہے نا so c5 h2 into 5 یہ بن جائے گا c5 h10 so 10 hydrogen ہے 5 اس کے اندر کیا ہے carbon atom موجود ہے اور this is carbon number first this is carbon number second second double bond ہے تو اس کا نام کیا بنے گا this would be 2 pentene اب students آپ لوگوں نے ایک غلطی نہیں کرنی اور وہ غلطی کیا ہے غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیٹ سے numbering نہیں start کرنی اگر آپ اس کو carbon number 1 دو کہ this is carbon number 2 this is carbon number 3 تو یہ کیا بن جائے گا this is 3 pentene اب اگر آپ 3 pentene لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا غلط کیوں کیونکہ جو double bond ہے double bond میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں نے کل بتایا تھا جو last lecture تھا اس کے اندر تھا کہ this is the pi bond اور ایک اس کے اندر کیا ہوتا ہے sigma bond ہوتا ہے جو پہلا bond بنتا ہے کسی بھی دو atom کے بیچ میں sharing سے اس کا کیا کہتے ہو that bond is known as sigma bond اور اس کے پاس جو bond بنتے ہیں چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ دو ہو ان کو آپ کیا کہتے ہو pi bond کہتے ہو جو کہ weak bond ہوتے ہیں اب sigma bond جو ہے وہ linear اور lap سے جب orbitals ہیں یہ آپ کے level کا تو ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہیں metric کے ہو جب ان کی بیچ میں linear اور lap ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو bond بنتا ہے وہ sigma bond ہوتا ہے لیکن اگر یہ orbitals sideways اور lap کریں گے تو پھر یہ کیا کرے گا pi bond کی formation کرے گا anyways آپ لوگوں نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو double bond ہے نا اس کو اپنے minimum number دینا ہے اگر آپ اس کو left to right count کرتے ہو تو یہ second carbon کی اوپر double bond ہے اور اگر آپ reverse میں لے کہیں گے تو third کی اوپر double bond ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے minimum number دینا ہے تو اس کا نام two penting ہی ہوگا ابھی آپ کی book کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کی book کیا کہہ رہی ہے جو میں آپ کو پڑھا دی ہے وہی ہے i hope so مزید اس کی explanation کرنی کی ضرورت نہیں پڑی گیا لیکن پھر بھی ایک نظر اس کو دیکھ لیتا ہے تو ایتین کیسے بنتا ہے آپ کو میں نے بتا دیا پروپین کیسے بنتا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے draw structure formula for one butine اور two butine اب آپ کو one butine کا میں نے draw کر کے دے دیا ہے two butine کی جگہ پہ آپ کو میں نے بنا کی دیا کیا چیز two penting بنا دیا butine میں ایسے بنا دیتا ہوں آپ باقی اس کو کر لینا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا one carbon ٹھیک ہے this is second carbon یہاں پہ کیا ہوگا double bond ہوگا پھر یہ اور پھر یہ باقی valence اس کیلئے ہم کیا کریں گے hydrogen لگا دیتے ہیں یہاں پہ تین hydrogen لگیں گے یہاں پہ ایک hydrogen لگے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا one two three ایک hydrogen لگے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا CH3 لگ جائے گا so this is what this is two butine کیوں this is carbon number one this is carbon number two two کی اوپر کیا ہے double bond ہے so یہ کیا بنے گا two butine اب یہاں پہ اس نے solve بھی کیا ہوگا ہے اور ہم لوگوں نے یہی method جو ہے وہ use کر لیے bute کا مطلع پتا ہے four ٹھیک ہے تو اس میں four carbon atom آپ نے دیکھیں یہ one یہ two یہ three یہ four ending e indicates an alken اب butine ہے نا تو butine دیکھیں butine یہاں پہ e n e ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر لے کہین انکیں double bond present ہے write a string of four carbon atom assign number of each carbon atom to from one side اب dکھیں اپنے ایک kethe string لکھیں one two 3 اور 4 ایک سائٹس کو نمبر ایک دے دیں 1 2 3 4 نمبر ایک دے دیں نمبر ریٹن بی فور تن نیم انڈیکیٹ دا پوزیشن آف ڈبل باؤنڈ اب اگر آپ کے پاس لائک 2 بیوٹین ہے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ کاربن کیو پر آپ نے ڈبل باؤنڈ بنانا ہے اگر آپ کے پاس لکھا ہے 1 بیوٹین تو آپ نے کہہ کرنا ہے فرسٹ کاربن کیو پر ڈبل باؤنڈ لگانے اگر آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے 3 پینٹین تو آپ نے تھرڈ کاربن کیو پر کیا کرنا ہے ڈبل باؤنڈ لگانے اٹیچ ایناف ہیڈروجن ایٹم تو کاربن ایٹم تو گیو ایچ کاربن ایٹم 4 باؤنڈ اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اتنے ہیڈروجن اٹیچ کرنینا تاکہ اس کی کاربن کی جو تیٹرہ ویلنسی ہے کاربن کی کون سی ویلنسی ہے تیٹرہ تیٹرہ means 4 ویلنسی جو آپ کو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں کاربن کی ویلنس میں 4 ویلنس ہوتے ہیں تو تیٹرہ ویلنسی آپ نے اس کی سیٹسفائی کرنی ہے آگے آپ کے پاس ہے self assessment exercise 12.5 structural formula for the following compound 1 پینٹین اور 2 پینٹین 2 پینٹین کا میں نے کر دیا ہے 1 پینٹین کا میں نے بنا دیا ہے سمجھا دیا ہے اب اس سے ہم تھوڑا سا اور complex کی طرف چلے جاتے ہیں میں آپ کو ہیپٹین کا کرا دیتا ہوں اب اگر آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ 4 ہیپٹین بنائے آپ سے بھی پوچھتا ہے 4 ہیپٹین کے structure بنائے تو ہیپٹ کا مطلب ہوتا ہے 7 اس کا مطلب ہے carbon atom اس کے اندر کتنے ہوں گے 7 ہوں گے اور پھر آپ کیسے پتہ کریں گے کہ hydrogen کتنے لگائیں گے تو اس کے لئے آپ لکھیں گے cn h2n اب n کی جگہ پہ آپ 7 لگا دیں اور h کی جگہ h کے ساتھ 2n ہے تو اس کی جگہ پہ آپ 7 لگا دیں so c7 اور h 7 2 into 14 تو یہ 14 آپ نے پہلے 7 carbon کی string لگا دیں بنا لینی ہے 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے اس کو numbering دے دیں آپ کی مرضی آپ left to right دیتے ہیں right to left دیتے ہیں یہ ہو جائے گا carbon number 1 this is carbon number 2 this is carbon number 3 this is carbon number 4 this is carbon number 5 this is carbon number 6 اور this is carbon number 7 اس کے بعد آپ کو number دیا ہو ہے 4 penitin اس کا مطلب ہے carbon number 4 جو ہے اس کے بعد آپ نے double bond لگانا ہے so یہ carbon number 1 2 3 4 اور 4 کے بعد آپ یہاں پہ جو bond بنائیں گے وہ کیا ہوگا that should be double bond اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو carbon کی ویلنسی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 4 ہوتی ہے تو بس 4 ویلنسی جو ہے اس کی satisfied کرنے کی کوشش کریں اس carbon کو دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 اس carbon کو دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 electron 4th electron اس carbon کو دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 اور یہ 4th electron اس carbon کو دیکھیں یہ ہو جائے گا 1 electron یہ ہو جائے گا 2 electron یہ ہو جائے گا 3 electron اور یہ ہو جائے گا 4th electron اس carbon کو دیکھیں یہ 1 electron یہ 2 electron یہ 3 electron اور یہ 4th electron اس carbon کو دیکھیں یہ 1 2 3 اس ساتھ اس کے بعد آپ نکھیں کیا اٹچ کروانے ہیں ہوجاں ہوجا جائے گا یہاں پہ ایک ہوجان اٹچ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ ہوجا جائے گا یہاں پہ ایلٹرون ہے یہاں پہ ایلٹرون ہے یہاں پہ ایلٹرون ہے اور یہاں پہ ایلٹرون آجائے گا اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا بن گیا ہے ہے this is known as for hepteen hepteen کا مطلب ہے seven carbon atom یہ آپ کے پاس جو group ہے this is CH3 group تو اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں second کو this is CH2 group یہ پھر again CH2 group ہے یہ پھر CH ہے تو میں اس کو CH کر دیتا ہوں یہ double bond ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر CH ہے پھر CH2 group ہے اس کے بعد پھر CH2 group ہے سو سٹوڈنٹس یہ تو تھے آپ کے پاس ڈیفرنٹ میتھرڈز کہ آپ کیسے جو ہے تو الکینز کو نام دیتے ہو اگلی جو ویڈی ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان الکینز کو پریپیر کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ رییکشنز ہمارے پاس ہم ان کو ون بے ون سٹڈی کریں گے ٹھینکس فور وچنگ اینڈ سٹیک کنیکٹڈ ویت آئی ایم کیمسٹ